The mastermind of this day of sheer evil is no more. ایخہ سنوار is dead. دیکھتی اس ویڈیو میں جانیں گے اور سمجھیں گے اس پوری کہانی کو کیوں ہے یہ سب سے بڑی چین. کی فورسز کا اجشن اور یہ اناؤنسمنٹ بتاتا ہے کہ انہوں نے حماس کی جیف یایہ سنور کو مار گرایا ہے. یایہ سنور ایک ایسا ویکتی تھا جس کو سالوں سے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ٹارگٹ کرنا جاہ رہی تھی. کنفرمیشن کے لیے انہوں نے ڈینٹل ایمیجز کا بھی ساہرہ لیا لیکن یایہ سنور ایک ایسا ویکتی ہے جو سالوں تک اسرائیل کی جیل میں رہا. بچپن ایز ای ریفیوجی گارہ اور 1987 میں جب حماس شروع ہوا تب سے حماس کو جوائن کرنے کے بعد کنسسٹینٹلی سے لیڈ کیا. اصل میں اسرائیل کے اوپر سات اکٹوبر کو جو خطرناک اٹیکس ہوئے تھے وہ بھی یایہ سنور نے ہی پلان کیے تھے. اس لیے یایہ سنور کی موت کے بعد وہاں کے پرائیمیسٹر نتنیہو نے بھی کہا کہ حساب برابر ہو چکا ہے. اصل میں گازہ میں جہاں سے حماس آپریٹ کرتی ہے سات اکٹوبر کو ایک خطرناک حملہ اسرائیل کی طرف ہوا تھا جس کو اورکسٹریٹ کیا تھا. یہایہ نہیں. جب سے یہ گازہ پہنچے ہیں تب سے لگاتار سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. اصل میں بچپن اپنا ریفیوجی کیم میں گزارنے کے بعد 1987 میں حماس جوائن کرنے والے یہایہ سنور نے شروع سے اپنے نشانہ بنا کر رکھا تھا اسرائیل کو. اس بیچ میں جب انہوں نے لگاتار آپریشنز کیے اور نام پڑھا بچھر آف خان یونس اصل میں یہایہ سنور کی شروعات ایک ریفیوجی چائلڈ کی طرح ہوئی تھی. جس کے دوران انہوں نے شروع سے ہی اسرائیل کا ایک ایسا روپ دیکھا تھا جہاں اسرائیلی اوکیوپیشن کے اندر کافی دکتیں چھلنی پڑی تھی ان کے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ جوائن کرتے ہیں حماس کو اس کے بعد سے ایک وائلنٹ سٹریک دیکھی گئی تھی یہایہ سنور میں. سولجرز کو مارنا اور ایک ایگریسیو سٹریٹیجی بدانا یہایہ سنور کی قابلیت تھی. یہایہ سنور نے اپنی جندگی کے بیس سال ایک اسرائیلی جیل میں گزارے. لگاتار وہاں انہوں نے اسرائیل کا ویروت کیا اور جیل میں رہنے کے باوجود اسرائیل کو جب لگ رہا تھا کہ شاید یہایہ سنور کی امپیکٹ اب اتنا زیادہ نہ ہو پائے جب پریزنر ایکشنی پروگرام میں انہوں نے باہر بھیجا گیا اور گازہ میں دوبارہ جب انٹری ہوئی یہایہ سنور کی تو اس کے بعد یہایہ سنور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لگاتار آپلیشنز پلان کرنا، اسرائیلی سولجرز کو تباہ کرنا اور اسرائیل کے خلاف سٹریٹیجی بنانا وہ بھی ایران کے ساتھ مل کر یہایہ سنور کی خاصیت رہی ہے. اور یہی قریبی جو ایران کے ساتھ تھی یہایہ سنور کے فیور میں کام کر دی رہی. یاد رکھئے گازہ کے اوپر ہماس کا کنٹرول ہے جو ڈریکٹلی ایک کانفلکٹ میں ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہایہ سنور کافی ٹائم سے لگاتار اسرائیل کے ونگز کو اوبزرو کر کے اسرائیل کے خلاف آپریشنز کو انجام دینے کے روپ میں ایک ایمپورٹنٹ اوپریٹیو کی طرح ہے کہ ایمپورٹنٹ لیڈر کی طرح ہے ہماس میں دیکھے جا رہے تھے. کافی سمیہ تک یاہیہ سنور نے لگاتار ہماس کی ملیٹری ونگ کو لیڈ کیا تھا اور لیڈرشپ تھی اسماعیل ہانیہ کے پاس اسلام ہانیہ کی ٹارگیٹٹ کلنگ کے بعد سوال اٹھا تھا کہ ہماس کو لیڈ کون کرے گا یاہیہ سنور کو اس لیے چنا گیا کیونکہ یاہیہ سنور کا کافی بڑا پرباہو تھا ایران کے اوپر اور اس لیے یاہیہ سنور کو بنایا گیا پولت بیرو کا چیف جو کہ لیڈ کرتا ہے پورے کے پورے ہماس کو اور ہماس کے اس ون کنگ کو لیڈ کرنے کے بعد ایک بڑا آپرشن جو انجام دیا تھا بچھر آف خان یونس نے وہ تھا گازہ سے اسرائیل کے اوپر اٹیک جس کے اندر کافی سارے پیرا گلائیڈرز انڈرگراؤنڈ ٹینلز اور لوگ وہاں انٹر کرتے ہیں جس میں وہ اسرائیلی لوگوں کو بندی بنا کر واپس گازہ کے اندر بھی لے کے آ جاتے ہیں اور یہی پر ایک بڑا یدھ ہوتا ہے جس کے بعد سے لگاتار کانفرکٹ بڑھ گیا ہے اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں یاد رکھی ہماس گازہ سٹریپ کی اوپر کنٹرول کر کے وہاں پر رول کرتی ہے جبکہ ویسٹ بینک کی علاقے پر فاتح کا کنٹرول ہے اسرائیل پر ہوئی اس اٹیک میں کئی لوگوں کی جانے گئی اور بدلے میں جب اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک کیا گازہ کی اوپر تو گازہ میں بھی کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں یہ یدھ ساتھ اکٹوبر سے پہلے سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے لڑا جا رہا ہے اور یہ کانفرکٹ کافی کمبھیر اور ڈیٹیلڈ ہے اس ایک ویڈیو میں اس کی بات تو نہیں کر سکتے لیکن عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ گازہ کا علاقہ ہے جہاں سے اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے اوپر اور اسی کے ویرود میں پوری کی پوری جنگ شروع ہوئی تھی لیکن یہیہ کی موت کے بعد چیزیں بدلتی ہیں ہماس اصل میں جب 1987 میں بنی تھی تب سے یہیہ سنور اس کے ایک ایمپورٹنٹ پارٹ کی طرح اوپریٹ کر رہے تھے ہزباللہ کی طرز پر یہ ایک موومنٹ جس کو سپورٹ مل رہا تھا ایران کا چاہ رہا تھا اسرائیل کا پورا وناش اور کنٹرول کرنا پلسٹین کے اوپر لیکن اسرائیل نے کنسسٹنٹلی ٹاگٹ کر کے ان کے الگ الگ لیڈرز کو مار گرائیا جس میں حال میں ہی اسماعیل ہانیے کو مار گرائیا تھا اور اس کے بعد یہیہ سنور کے کلنگ ہماس کو بہت کمزور کرتی ہے اس سے پہلے ہزباللہ کے لیڈر کو بھی مار گرائنے کے بعد یہ اگلی بڑی چیت ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز کی اب شاید اس کے بعد اسرائیل سے لڑنے کی شمطہ ہماس اور ہزباللہ کے پاس کافی کم ہو جائے گی یہیہ سنور کا لاؤس اصل میں ہماس کے لیے ایک بہت بڑا لاؤس ہے اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوئی لیکن ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایران اور ہماس کوئی نہ کوئی کاؤنٹر اٹیک اسرائیل کے اوپر ضرور کریں گے تدکال تو ایک بہت بڑے ہماس کے ہیرو اور یو ایس یوکے یوروپ اسرائیل کے ڈیزگنیٹی ٹیرسٹ یہیہ سنور کی موت کے بعد چیزیں اور گمبھیر ہوتی دکھ رہی ہیں لڑائی کا ایک پکش یہ بھی ہے کہ ایران اب پریشان ہو چکا ہوگا ایران سیریا لیبنن اور گازہ ان سبھی جگہوں پر اسرائیل ایک ساتھ لڑ رہا ہے انہوں نے لیبنن ستھت ہزباللہ کے گروپ کے لیڈر کو نسراللہ کو مار گرائیا ایران کے کمانڈے اس کو مار گرائیا اور ہماس کے لگاتا دوسری چیف کو اتنی جلدی مار گرانے کے بعد کلیلی یہ دکھا دیا کہ وہ کتنا پاہفل ہے اس کے علاوہ انہوں نے حال میں ہی ایران کے اوپر بھینکر سائبر اٹیکس کیے جس میں ایران کے کئی سارے نیوکلیر ریاکٹس کو برا طرح تباہ کرنے کے خبریں بھی آئی ہیں اب ایران کیا کرتا ہے کیونکہ آلڑی ایران کافی سارے مزائلز فائر کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر ریسنٹلی کیا ایران کو ایکشن لے گا کیونکہ ہماس کو سیدھا سیدھا سپورٹ ایران کر رہا تھا ہزباللہ کو سیدھا سیدھا سپورٹ ایران کر رہا تھا اور نیچے ہاؤتیز جو یمن میں ہیں انہیں بھی سپورٹ یہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں ہاؤتیز انہیں بھی سپورٹ ایران ہی کرتا ہے لیکن اب ان سبھی فرنٹ پر مار کھاتا ایران کیا کرے گا اور کیا اگلا ایکشن ہوگا حماس کا کیونکہ وہ کچھ جو لوگ وہ بندی بنا کے لے گے تھے وہ بھی ان کے قبضے میں ہیں تو کیا کوئی اور ایکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ سمیں بتائے گا پر ابھی تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی جیت ہے اس ملٹی سیکٹورل وار میں جہاں پر لیبنن، ویسٹ بینک، گازا، سیریا، ایراک، ایران اور یمن سے اٹیک جھیل رہا ہے اسرائیل اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا یہ ایکشن پروگرام جس میں اس نے کئی سارے ملٹیڈ لیڈرز کو مار گرایا ہے دکھاتا ہے اسرائیل کی کیپیبلیٹی اس کے علاوہ موساد کی سکسس، ان کے سائبر اٹیکس کی سکسس اور ان کی پلاننگ کی سکسس لیکن اس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایران اور حماس اپنے نئے لیڈر کو نیوک ضرور کرے گا اب سوال یہ ہے کہ چاہے وہ ہیزباللہ کے پیجر اٹیک ہو، موبائل اٹیک ہو، ایران کے اوپر ہوئے سائبر اٹیک ہو یا حماس کے ریڈرز کو مار گرنے کی شمطہ ہو اسرائیل نے یہ سب دکھایا ہے اور کیا اب ایران اور حماس چپ بیٹھیں گے یا کوئی اور ٹیڈسٹ اٹیک یا ملٹرن اٹیک ہمیں دیکھنے کو ملے گا اسرائیل کے اوپر یہ تو جلت ہی پتہ لگے گا میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں گازہ پٹی یہاں پر ہے اور اس کے اوپر ہے کنٹرول حماس کا جبکہ یہاں ویسٹ وینک ہے جس کے اوپر فاتح نام کی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے تو کیا یہاں سے بھی کوئی ایکشن دیکھنے کو ملے گا یا یہ یودھ تھوڑے دنوں کے لئے شانت ہوگا دیکھتے ہیں آگے یہ تھا آج کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار